بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم معروف روحانی سکولر خواجہ شمسدین عزینی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 20 صفحہ نمبر 176 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑی ان اللہ ہمہ اصابرین حکمت و دانائی شکم سیری آفتوں کے جڑھے خدا کے سوا کوئی مددکار نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی رہبر نہیں تقوی کے سوا کوئی سادرہ نہیں سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے دنیا دار جیب سے لیتا ہے اللہ کا فقیر خیب سے لیتا ہے اللہ کے دوست آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور عرش پر اللہ کا دیدار کرتے ہیں بی بی دمن رحمت اللہ علیہ بی بی دمن رحمت اللہ علیہ پابند سوم و صلات نیک سیرت و بلند کردار خاتون تھی بارکاہ عزدی میں ان کی دعائی قبول ہوتی تھی ایک مرتبہ کوئے میں بچہ گر گیا گھر میں کوئی نکالنے والا نہیں تھا اس کی ماں آپ کے پاس آئی اور روتے ہوئے کہا میرے بچے کو بچا لیجئے آپ نے کہا اللہ کی ساتھ پر بھروسہ رکھو وہی پالنہار ہے کافی دیر بعد بچے کو کوئے سے باہر نکالا گیا پیٹ سے پانی نکالا گیا تو اس کی طبیعت سنبھل گئی بچے کو جب ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ تم کوئے میں کیسے گرے تھے بچے نے کہا یہ تو مجھے یاد نہیں لیکن کوئے میں ایک امہ جی مجھے گود میں لیے بیٹھی رہی ماں جب بچے کو لے کر بی بی دمن رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو بچہ سور سور سے کہنے لگا یہی وہ امہ جی ہیں حکمت و دانائی اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیں اور جس طرح بھی ممکن ہو آدم و ہوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں روحانی ترقی اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین سریعہ مخلوق کی خدمت ہے بی بی حفظہ رحمت اللہ علیہہ کے چہرے کو عبادت اور ریاست نے پرکشش اور پرنور بنا دیا تھا درویشوں اور ولیوں کی بڑی عقیدت مند تھی مرشد کامل کی تلاش میں برسوں سرگردہ پھری مطالعہ کی شکین تھی تصوف اور مذہب پر کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اولیاء اللہ کے تذکرے اور قدسی نفس حضرات و خواتین کے قصے تسکین کا باعث ہوتے تھے مرشد کامل کی تلاش کامیاب رہی اور آخر کار انہیں ایک درویش مل گئی آپ رحمت اللہ علیہہ کو ان سے بڑی عقیدت ہو گئی اور درویش بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے آپ فرماتی تھی وسائل کی کمی جنگ و جدل ظلم و ستم فتنہ و فساد بربریت قدرتی عذاب دنیا سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جانے کی حیبت یا روز روز کے بڑھتے ہوئے سماجی اور سیاسی مسائل اس لیے ہیں کہ انسان کا عقیدہ کمزور ہے اللہ سے وہ تعلق قائم نہیں رہا جو فی الحقیقت ہونا چاہیے تعلق باللہ ہی صرات مستقیم ہے جو یقیناً کامیابی کی راہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پر جو مسائل آتے ہیں وہ تمہارے ہی گردوتوں کا نتیجہ ہیں اور اللہ تو بہت خطاوں سے درگزر کرتا ہے صورت اشورہ اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ اپنے عمال کی ہی بدناک دلدل اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے شکنجوں میں جب قوم یا فرد گرفتار ہو جاتا ہے تو مسائل و علام اسے نگل لیتے ہیں اور جب وہ نادم ہو کر اپنے خطاوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو علامیہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو قرآن پاک کی زبان میں توجہ کہا گیا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا دراصل متوجہ ہونا ہے یہی عمل تمام مسائل کا حل ہے اور ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہنے کا حقیقی علاج ہے حکمت و دانائی اپنی زندگی کو عشق و وفا کی چلتی پھر کی تصویر اور نمونہ بنا دو بلا شبہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں شامل ہونے کے بعد انسان کا دل دماغ اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر اپنے فصل و کرم سے اپنی رحمتوں برکتوں اور انوار و تجلیات کی بارش برساتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی توفیق طلب کرتا ہے تو اسے بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے عبادت سے چہرہ پرکشش اور پرنور ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے عشق و وفا کی تصویر بنا دینا ہی اخلاص ہے اللہ ہر قسم کے احتیاج سے ممبرہ ہے اور مخلوق ہر حال میں اللہ کی محتاج ہے نیکی کا ڈنڈورا نہ پیٹو بری باتوں سے بچنے کی تدبیر کرو چھوٹے بچوں کو غور سے دیکھو روشنی نظر آئے گی بڑے جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں میں ان کو اپنا بچپن نظر آتا ہے ہر عمر رسیدہ آدمی ماضی کی دستاویز ہے بی بی حفظہ رحمت اللہ علیہہ بن تشیری بی بی حفظہ رحمت اللہ علیہہ حضرت خواجہ محمد شیری رحمت اللہ علیہہ کی ہمشیرہ تھی جس طرح خواجہ محمد شیری کا شمار اپنے دور کے مشہور علیہ اللہ میں ہوتا ہے اسی طرح بی بی حفظہ بھی اپنے زمانے کی عارفات کاملہ میں شمار ہوتی ہیں نہائیت آبدہ اور زاہدہ تھی آپ فرماتی تھی اب صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر اختدام ہوا جاتا ہے